پاکستان کی پیاسی سرزمین چولستان یہاں زندگی سستی پانی مہنگا ہے چولستان جسے روحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ تیرہ ہزار مربع میل پر پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض خطہ ہے یہاں پانی کی شدید قلت ہونے کے باعث لوگ اس کے حصول کے لیے میلوں کا سفر کرتے ہیں یہ علاقہ دفاعی لحاظ سے بھی انتہائی اہم اور حساس ہے یہاں رینجرز چوکیا بھی قائم ہے جنہوں نے یہاں پانی کی کمیابی کے باعث کیوں کے نزدیک پکے تالاب بنا رکھے ہیں جہاں وہ استعمال کے لیے پانی کا زخیرہ رکھتے ہیں چولستان میں بسنے والے لوگوں کی زندگی انتہائی کھٹن ہے پانی کی حصول کے لیے عموماً عورتیں سروں پر گھڑا اٹھائے ایک لمبی مسافت کے بعد ٹوبے یعنی تالاب تک پہنچتی ہے گویا یہاں زندگی سستی اور پانی مہنگا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ پانی کا قطرہ قطرہ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کا محاورہ تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا مگر حقیقتاً یہاں انسان اور جانور ایک ہی تالاب پر پانی پیتے نظر آتے ہیں کسی زمانے میں چولستان کے اس علاقے میں موجے مارتا ہوا ایک دریا بھی بہتا تھا کہتے ہیں اس دریا کا نام ہاکڑا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ یہ دریا یہاں سے غائب ہو گیا پانی خوشک ہو گیا تو لوگ پیاس سے مرنے لگے تاہم دریا کے آثار اب بھی موجود ہیں جیسے مقامی باشندے دریا گھاگرہ کے نام سے پکارتے ہیں چولستان کی مقامی زبان سرائی کی ہے یہاں کئی قبائل آباد ہیں جن میں لنگا بٹی کوری بلوچ جویا بوہر سمے اور مہر شامل ہے لیکن مہر اور بٹی قبیلوں کا شمار یہاں کے باعثر قبیلوں میں کیا جاتا ہے مہر قبیلے کے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی دوسری ذات میں نہیں کرتے ذات پات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے لیکن لڑکوں کی شادیہ دوسری ذات کی لڑکیوں سے کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے شادی کے تمام اخراجات لڑکے والے اٹھاتے ہیں یہاں کے لوگوں کا اہم ذریعہ معاش مویشیوں سے وابستہ ہے لوگ مویشی چرانے کے لیے صبح و صویرے ڈھول ڈنگر لے کر نکل جاتے ہیں اور شام گئے واپس لوٹتے ہیں جبکہ خواتین گروں میں انتہائی سلیقیں اور نفاست سے سلائی کڑائی کا کام کرتی ہیں یہاں کی خواتین کے ہاتھوں کا کیا ہوا کام بہت خوبصورت اور دیدہ زیب ہوتا ہے کچھ کاروباری لوگ یہاں سے کڑائی کا کام کروا کر شہر کے بڑے بازاروں میں مہنگے دام و فروغ کر کے خوب منافع کماتے ہیں ان خواتین کی بنائی ہوئی چادرے اور قمی سے جدید معاشرے میں فیشن کی طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں اس خطے میں خطرناک سامپوں کی بہت سے اقسام پائی جاتی ہیں یہاں کی کچھ لوگ سامپ پکڑ کر نزدی کے شہروں میں لوگوں کو تماشا دکھاتے ہیں اور روزی کماتے ہیں زیادہ تر گرمی کے موسم میں سامپ ادھر ادھر رینگتی ہوئی بھی نظر آتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ ریت کی نیچے چھپ جاتی ہے چولستان میں پرانے قلوں کے آثار بھی موجود ہیں پولڑا کا قلہ جو پھول کماری نے بنوایا تھا فورٹ عباس کے قریب واقع ہے چولستان چونکہ بھی آب و گیا خطہ ہے لہٰذا یہاں اجنبی لوگوں کے لئے راستہ بھٹکنے کا امکان رہتا ہے یہاں کے لوگ میل و پیدل سفر کرتے ہیں اور رات کے وقت ستاروں کے ذریعے راستے کا تعاین کرتے ہیں